نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمیزی ثانی کا سبق ہے باب ہمارے سامنے باب نمبر انیس باب ما جاء فی الاکل مع المجذومی و بیہی قال حدثنا احمد بن سعیدین الاشقر و ابراہیم بن یعقوب قالا حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالتا عن حبيب بن الشهید عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجذوم فادخله معه في القصعہ ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوکنا عليه هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالتا والمفضل بن فضالتا هذا شيخ بصری والمفضل بن فضالتا شيخ آخر مصری اوثق من هذا واشهر وروا شعبت هذا الحديث عن حبيب بن الشهید عن ابن بوریدتا ان عمر رضی اللہ عنه اخذ بید مجذوم وحديث شعب اشبه عندي واصحح باب امام ترمیزی رحمه اللہ نے منعقد فرمایا ہے اکل مع المجذوم مجذوم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو جزام کی بیماری لگی ہو جزام کو اردو میں کور کہا جاتا ہے اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے اعزاء جہاں وہ گل جاتے ہیں اور انسان جہاں وہ لوگ عام طور پر اس سے کراہت بھی محسوس کرتے ہیں تو اکل مع المجذوم کے سلسلے میں یہ باب امام ترمیزی رحمه اللہ نے منعقد فرمایا ہے روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ کھانے کے لئے بٹھایا فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ قَصْعَا اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے پیالہ کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ پیالے میں داخل کیا داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارے تھے اس مجذوم آدمی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں کھانے کی دعوت دی اور اس مجذوم کا نام کیا ہے مُعَيقِيبِ ابنِ عَبِ فَاطِمَةَ اَدْدَوْسِي اس مجذوم کا نام ہے جس کو اپنے ساتھ کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاریک کیا تھا سم مقالہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُل بسم اللہ یا اللہ کا نام لے کر کھاؤ سِقَةً بِاللَّهِ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وَتَوَكُلَنْ عَلَيْهِ اور اللہ پر توقل کرتے ہوئے قابل اس کے کہ ہم حدیث کی وضاحت کریں اس جملے کی ذرا وضاحت کرتے ہیں دیکھیں مجذوم تو وہ آدمی تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ اللہ پر اعتماد اور بروسہ کرتے ہوئے کھاؤ مجذوم کو کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے جو مجذوم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں خود میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں حاشیے میں اگر آپ کو یہ سکرین ٹھیک نظر آ رہا ہے سواہرہ مشکل فإن المجذوم لا يخاف شئیئن حتی يثق باللہ ويتوکع لا علیہ وإنما الخائف من اعدائه هو الذی يأكل المجذوم معه سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اچھا جی بہرحال سوال یہی ہے کہ مجذوم کو کسی سے کیا خوف ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجذوم کو یہ کیوں کہا کہ ثقت باللہ وتوکلا علیہ سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دو جواب اس کے دیئے گئے ہیں پہلا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ وہ مجذوم عار محسوس کر رہا تھا کہ اگر شرم محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں کھانے میں شریک ہو جاؤں اور پھر یہ بیماری کسی اور کو لگ جائے تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اس مجذوم سے بیماری ہمارے اندر منتقل ہو گئی لوگ یہی کہیں گے کہ اس مجذوم سے بیماری کیا ہو گئی ہمارے اندر منتقل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر اعتماد اور توقل کرتے ہوئے بیٹھ کے کھانا کھاؤ تمہاری یہ بیماری کسی کو نہیں لگے گی سمجھ میں آئی ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو مجزوم آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اس کی بیماری خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے اور یہ شدید محبت کا ایک انداز ہوتا ہے بساوقہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے متعدی بیماری میں تو وہ اپنے گر والوں کو اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا حالیہ جو وبا بیماری کیا آئی ہے اس میں تو آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا عمالی طور پر آپ کے سامنے وہ سارے نظارے اور منظر آ چکے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے بہرحال ایک مسئلہ یہاں پر میں پہلے بتا دوں کہ تعدی امراض کا مسئلہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس حوالے سے احادیث کیا ہیں جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے میڈیکل کے جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے ان کا اس کے بارے میں انقتع نظر کیا ہے احادیث کا اس حوالے سے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ابواب الطب میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہاں باب ہی اسی کے اوپر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے منقید فرمایا ہے بہرحال اس کا دوسرا جواب میں نے یہ دیا کہ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت زیادہ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیماری خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں لگ جائے اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یار اللہ پر اعتماد اور توقل کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ آپ کی بیماری مجھے نہیں لگے گی سمجھ میں آئی بات اس کی وضاحت ہو گئی بہرحال آگے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سنت پر جو تفسیرہ فرمایا ہے اس میں ایک راوی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہاں حدیث میں یونس ابن محمد کے استاذ کا نام ہے مفضل ابن فضالہ مفضل ابن فضالہ تو امام ترمیزی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مفضل ابن فضالہ دو ہیں ایک کو مفضل ابن فضالہ بصری کہا جاتا ہے بصرا سے اس کا تعلق ہے اور دوسرا مفضل ابن فضالہ مصری ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی یہاں ان میں سے کون سا ہے فرمایا کہ یہاں جو مفضل ابن فضالہ ہے یہ بصری ہے اور یہ اتنا سیقہ نہیں ہے جتنا مفضل ابن فضالہ مصری سیقہ ہے فرمایا کہ مفضل ابن فضالہ مصری جو ہے وہ مفضل ابن فضالہ بصری سے زیادہ سیقہ راوی ہے اور زیادہ مشہور راوی ہے سمجھ میں آئی بیٹا ایک تو یہ بات بیان فرمائی دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ شعبہ نے یہاں دیکھیں مفاضل ابن فضالہ نے حبیب ابن شہید سے یہ روایت نقل کیے سمجھ میں آئی دوسرا طریق امام تنمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب ابن شہید سے شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شعبہ نے جو اس کو روایت کیا ہے وہ ابن برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھایا اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی دونے روایات دونوں طریق کیا ہیں مختلف ہیں سمجھ میں آئی مفضل ابن فضالہ نے حبیب ابن شہید کے واسطے سے جو روایت نقل کی ہے اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ روایت جابر کی ہے اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ کھانے کے لئے بٹھا لیا تاریخ کو سمجھ جائیں دوسرا تاریخ شعبہ والا ہے اس میں ایک فرق یہ ہے کہ شعبہ نے جو روایت کی ہے اس میں حدیث کے راوی ابن برائدہ ہیں سمجھ ماہ گئی کہ نہیں آئی اور اس میں واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مجزوم کو بٹھایا اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے آگے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے نزدیک شعبہ والا طریق زیادہ اصح ہے شعبہ والا طریق کیا ہے زیادہ اشبہ اور زیادہ کیا ہے اصح ہے سمجھ ماہ گئی کہ نہیں آئی یہ اس لئے فرمایا کہ شعبہ شعبہ ابن حجاج تو امیر الممنین فی الحدیث ہیں اور مفضل ابن فضالہ ان کے مقابلے میں وہ کمزور راوی ہیں اور یہ شعبہ امام یہ حدیث کے ائیمہ میں بڑے ائیمہ میں کیا ہوتا ہے ان کا شمار ہوتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ میرے نزدیک شعبہ والا جو طریق ہے وہ زیادہ کیا ہے اشبہ اور زیادہ اصح ہے سمجھ ماہ گئی کہ نہیں آئی بعض نسخوں میں اشبہ کے وجہ اثبت کا لفظ استعمال ہوئے بہرحال اثبت اشبہ اور اوسق کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں یہ راوی کی ثقاحت پر دلالت کرنے والے کیا ہیں بیٹا الفاظ ہیں سمجھ میں آئی بات میں نے ارز کر دیا کہ تعادی امراض کا مسئلہ ہم کتاب الطب میں تفصیل سے بیان کریں گے لیکن یہاں اس روایت میں ایک مسئلہ ہے یہاں جو مفضل ابن فضالہ والا طریق ہے جس میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کیا کیا کھانا کھیلایا سمجھ ماں گئے کہ نہیں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے فر من المجزومی کال فراری من الاسد کہ مجزوم سے ایسے باغو جیسے شیر سے باغتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں تعارض ہے دونوں روایت میں تعارض ہے کہ نہیں قولی حدیث میں فرار من المجزوم کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور فعلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا ہے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو اس تعارض کو دور کرنے کے دو طریقے اختیار کیے گئے ہیں ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعظت عمر رضی اللہ عنہ نے مجزوم کو جو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا ہے یہ ناصخ ہے اس حدیث کے لیے جس میں آپ نے فرمایا ہے فر من المجزوم کل فرار من الاسد کے لیے یہ اس روایت کے لیے کیا ہے بیٹا ناصخ ہے تو لہٰذا وہ حکم کیا ہے منسوخ ہے وہ حکم کیا ہے منسوخ یہ ایک اس کا جو نہ تعارض کے دور کرنے کا ایک طریق بعض اظہرات نے یہ اختیار فرمایا ہے یعنی ترجیح کا طریقہ اختیار فرمایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ راجح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لئے ناصیخ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے فر من المجزوم والے وہ کیا ہے منسوخ ہے سمجھ میں آئی بات تعارض کو دور کرنے کے لئے جو دوسرا طریقہ یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے وہ تطبیق والا ہے تطبیق والا ہے اور وہ تطبیق ذرا بہترین تطبیق دی گئی ہے تطبیق یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی ذات پر اعتماد کامل ہو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ مجزوم کو ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بروسہ کس کا ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے مجزوم کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا بٹھا کر سمجھ میں آئی بیٹا تطبیق کا طریقہ کیا ہے تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل ہے مکمل بروسہ ہے مکمل توقل ہے تو اس شخص کے لئے گنجائش ہے کہ وہ مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کیا کرے کھانا کھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ پر اور بروسہ کس کا ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جب اللہ کی ذات پر اکمل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کیا کیا کھانا کھلایا اور اگر کسی شخص کو اللہ کی ذات پر اس درجے کا اعتماد اور توقل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ مجزوم کو اپنے ساتھ کھا بیٹھا کر جو نہ وہ کھانا نہ کھلائے کیونکہ اس میں فساد اعتقاد کا خطرہ ہوتا ہے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ حکم اور فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ سبب بن جاتے ہیں سمجھ ماہ گئی کہ نہیں آئی اب دیکھیں اگر کسی اور آدمی نے مجزوم کے ساتھ کھانا کھا لیا اور یہ اس کے لیے سبب بنا اس کے بیمار ہونے کا تو اس کا عقیدہ خراب ہوگا وہ من جانب اللہ نہیں سمجھے گا اس بیماری کو وہ اس بیماری کو کیا سمجھے گا من جانب المجزوم سمجھے گا کہ اس مجزوم سے یہ بیماری جو نہ وہ کیا ہوئی ہے ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے سمجھ ماہ گئی کہ نہیں آئی تو اس لیے اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجزوم سے بھاگنے کا حکم دیا ہے اس اعتقاد کے فساد کے خطرے کے پیش نظر فرمایا ہے تو لہذا دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے بہرحال ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اتنا ہی ہے انشاءاللہ باقی آگے تفصیل باب ماجہ آن المؤمن لا یاکلو فی معن واحد یاکلو فی معن واحد یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے